تو ظاہر بات ہے کہ اب آخر رسول کا مطلب کیا ہے کہ اب تو قیامت ہی آئے گی کوئی اور رسول تو آنے والے نہیں یہی حدیث آ رہی ہے پرمزی میں حضرت مستورن جب نے شردات تھے اور وہاں حضور فرماتے ہیں بُعِسْتُ فِي نَفْسِتْزَا میں تو عینِ قیامت میں بھیجا گیا ہوں یہ قیامت شروع ہوں جبھی کوئی یا کہ یہ ایک دن ہے اب میرے اور قیامت کے معبیل اس سے زیادہ کو وقفہ نہیں دی ہاں جن اللہ کا جو ہے ہزار برس کا بھی ہوتا ہے اور اسے سورہ معارض میں ہے کہ وہ پچاس ہزار برس کا بھی ایک دن ہوگا قیامت کا جن بارل فرمایا سمق تو حاقت کبہ سمقت حاضی حاضی پھر آپ نے دونوں گے میں جوڑا کہ میں تو نفس قیامت میں پیدا ہوا ہوں عینِ قیامت میں بس میں جب آپ پہلے آگیا ہوں آگے آگیا ہوں جتنا کہ یہ انگلی جو ہے اس دوسری انگلی سے زیادہ نکل آئی ہے بس اتنا فرق یہ ہے وہ حقیقت قیامت کی جو قرآن اور حدیث ہمارے صاحب نے پیش کرتے جس کو ہم بھلائے ہوئے ہیں اب اس سے پہلے جو واقعات آنے والے ہیں آپ سوچئے کہ چار ابواب حدیث کی کتابوں کے خاخیر من جو آتے ہیں کتاب الفتم کتاب الملاحی کتاب اشفات الساہ کتاب علامات و قیامہ یہ چاروں جو ہیں یہ قیامت کے قریب کے حالات و واقعات کے بارے میں حضور کی پیشنگوئی لیکن آج کا ہمارا دور کچھ ایسا ہے کہ ہمارا جو یہ مادی فکر ہے جو یورپ سے اُبرا اور چھا گیا پوری دنیا میں اس کا ہم پر بھی اتنا غلبہ ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں کوئی خاص جیس چشپی نہیں اول تو میں افسوس سے کہتا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا آج کے بہت بڑے فتنوں میں ایک فتنہ غلام احمد قادیانی کا جو پھیل رہا ہے اب بھی پھیل رہا ہے مصر صلی اللہ کے بڑھ رہا ہے اور ایک فتنہ مختلی نے حدیث کہا اور یہ فتنہ جتنا پھیل گیا اس کا انداتہ نہیں ہے تقریبا ہمارے ہاں تمام پڑھے لکھے لوگ جو ہیں زیادہ جو جب جدید تعلیم یافتا ہے وہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں سمجھے بس قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے حسبنا کتاب اللہ بس ہمارے لیے تو اللہ سے کتاب کافی ہے یہ بات جو ہے مختلف اس کے شید ہیں لیکن بہت پھیلی کسی لیے انہوں موایات کی طرف بہت ہی کم توجہ ہوتی یہاں تک کی ہمارے ہاں میں ایک عالم دین کی گواہی آپ کے ساتھ میں پیش کر رہا انہوں نے بھی کہا ایک برطبہ میں نے بننو میں ایک تقریب کی جس میں خیامت سے حالات جو پہلے ہونے والے ہیں خاص طور پر جو خیامت سے قبل پوری دنیا میں خلافت اللہ بن حاج النبوت کے نظام قائل ہونے والا ہے وہ حدیثیں جب میں نے وہاں سنائی تو ایک بڑے عالم دین یہ باقاعدہ مدد سے میں شیخ الحدیث بھی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ رجل صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پڑھی نہیں اس لیے کہ یہ جو ابواب آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں آخر میں اس وقت تک ہمارا معاملہ جو ختم ہو چکا ہوتا ہے ہمارا سارا زور ہوتا ہے فقی حدیث کیا ہیں شروع میں سب سے پہلے آجائے تھا کتاب پانی پاک کونسا ہے ناپاک کونسا پہلے یہ علم ہونا چاہیے اس لیے کہ پاک پانی سے موضوع ہو سکتا ہے ناپاک سے تو نہیں ہو سکتا پانی کی طہارت پھر یہ کیوں گسمانی طہارت پھر نماز پھر ذکاة ان کے احکام پر اور کیونکہ اس میں اختلافات ہیں فتحن کی یہ کہہ رہے ہیں یہ فقی مال کی یہ کہہ رہے ہیں یہ فقی شاہر تو ساری بحثیں قویل ترین انہی موضوعات پر ہوگی ہیں آخری وقت میں آکر تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے ہمیں ان اسماک میں سے مزارتے ہیں لہذا ہم نے در حقیقت کبھی ان ابواب کی احادیث پر توجہ نہیں کیا یہ ایک بڑے عالم دین کی شابق میں آپ کے ساتھ نفیش کرنا لیکن یہ کہ اگر آپ حضرات کو ذرا بھی جسپی ہو اور ان احادیث کو پڑھیں آپ کے معلوم ہوتا ہے ایک نتیجے سے کہ انسان پہنچتا ہے اور یہ وہ چیزیں جو آج پورے مغرب میں کہی جا رہی ہیں یہودی اس کے قائل ہیں عیسائی قائل ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی عیسائی علم قائل ہیں جس کو وحس میں کہا جاتا ہے we are living in end times زمانے کا یہ آخری دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آخر دور شروع ہو چکا ہے end times اس مام سے ایک پروگرام بھی کیا تھا ڈاکر شاہید مسعود نے جس میں میرا بڑا حصہ تھا آپ کو شاید یاد ہوگا اے آر وائی پر جب وہ کام کرتے تھے اور اس کی بڑی شورت ہوئی تھی انہوں نے بھی بہت محنت کی تھی یہاں آ کر میرے آفیس میں بیٹھ کر ریکارڈ کروایا تھا اس میں میری بہت سی باتیں شابیل تھے یہ اپنی جگہ پر ایک بہت اہم موضوع تھے جس کی طرح لوگوں کی نلچس پی نہیں آج خاص طور میں آپ کو جو اس وقت کا جو دنیا کا سیناریو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کس تیزی کے ساتھ حالات ادھر جا رہے ہیں جن در احادیث نبیہ نے خبر گئی احادیث نبیہ میں جو خبر دی گئی ہیں ان میں ایک بہت اہم خبر جو ہے وہ بہت بڑی جنگ جو ہوگی جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی اب یہ کچھ عرصے پہلے تک قطن کسی کے بہن و گمان میں آنے والی بات نہیں تھی کہ عیسائیوں سے کہہ جنگ ہوگی کوئی دشمنی ہے نہیں یہودیوں سے کہیے کہ دشمنی ہے یہود دشمن ہے عیسائیوں کے بارے میں تو قرآن بھی کہتا ہے ایک آیت تو وجود ہے سورہ بائدہ کے اندر یہ تو اہل ایمان سے محبت کرنے والے ہیں اگر یہ ایک دوسری آیت بھی ہے کہ تم یہود اور نسارہ کو دوست نہ بناو اس لیے کہ وہ آپس میں دوسرے کے دوسرے ہیں لیکن یہ آیت میں موجود ہے کہ اہل ایمان کے بدترین دشمن تو یہودی اور مشرقین ہیں اور اہل ایمان سے قریب ترین جو ہیں وہ در حقیقت عیسائی ہے بارہ دیس وجہ سے خاص طور پر گمانی نہیں ہوتا تھا اور جس طرح پورا عالم عرب عالم اسلام امریکہ کا اتحادی بنا ہوا ہے مغرب کا اتحادی بنا ہوا ہے کچھ عرصے پہلے تک تو البتہ یہ تھا جب تک کہ روس یا یو ایس ایسار زندہ تھا تو کچھ ممالک جو ہیں ان کی ان کا رجحان جو ہے وہ ماسکو کے طرح زیادہ تھا یہی معاملہ بیسل کا تھا شام کا تھا عراق کا تھا لیکن اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ یہ یونی پویلر ورلڈ ہے اور تمام مسلمان ممالک بلکہ میں تو یہ تحا کرتا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ امریکہ کی پاکک یونینز ہیں کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ بڑا کار کھانا ہے اس کے مزدوروں نے یونین بنا لیبر یونین تو داہر بات ہے لیبر یونین ایسی چیزیں جو پھر دباؤ ڈال کر اپنے مطالبے بنواتی ہیں تو بڑے بڑے کار کھانے دار جو ایک اور یونین بنواتے تھے اپنے لوگوں کی وہ پاکٹ یونین کہلاتے تھے ان کے جیب کے اندر رکھی ہوئے وہ یونین جو ہے پاکٹ یونین ہے وہ کار کھانے دار سے جیب کے اندر رکھی ہوئے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جو مزدور ہیں ان میں اختلاف ہو ان میں ٹکراہ ہو جائے تاکہ ان کے اندر وہ مجموعی طاقت جو ہم سے مطالبات بنوانے کیے وہ ختم ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ آج عالم اسلام کی تمام حکومت ہے الا استثناء عظم کوئی ہو سکتا کسی درجہ میں کہ وہ صرف ایران ہے باقی اور کوئی نہیں باقی سب کسم پاکٹ یونین سے ایران کا حد بھی بہت تیزی کسان بندگاہ ہے اور وہاں پر بھی اب جو فسادات ہوئے ہیں اور جو وہاں مظاہرے ہوئے ہیں جائے بات ہے اس کے بیٹے افریقہ کا سی آئی اے کہا تھا سی آئی اے نے اس سے پہلے ڈاکٹر مسدق کو ختم کر آ لیا تھا ایران نے ایک بڑا انقلابی ختم اٹھایا تھا جبکہ اس نے تیل کی تیجوکار کھانے ہیں برطانیہ وغیرہ کے ان نیشنائز کا دیا تھا بہت بڑی معاوت تھی دیکھیں پھر کیا کیا سی آئی اے دیکھیں مسدق ختم اور باپسہ دوبارہ آ کر فرم مسلط ہوگی اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر علماء کے حکومت کو ختم کر کے اور پھر اسی طرح کے حکومت لائر بات ہے کہ وہاں سے نوجوانوں کے اندر کیونکہ نوجوانوں کی اثریت جو ہے اس پر وہاں پر وہ وہ ہے جو انقلاب کے باپ پیدا ہوئی ہے اور انقلاب سے پہلے کے حالات کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور بادشاہ کے دور کے حالات کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو وہ جو ہیں آج مغربی معاشرت ہیں اس کا جو نقشہ دیکھتے ہیں کس خضر یوں سمجھ یہ کہ آپ ٹی وی دیکھئے امریکہ کا ٹی وی دیکھئے کتنا روح پڑتا ہے یہ کیسا معاشرہ ہے کتنا ترقی یافتہ معاشرہ ہے اس کا جو گلیمر ہے اس میں جو چمک دمک ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہزیب حاضر کی یہ سنلائی مگر جھوٹے نگوں کی نیزرکاری ہے یہ تو کسی کے سمجھنے آتا کہ یہ جھوٹے نگ ہیں سچے نہیں ہیں یہ بہتی نہیں ہے لیکن عام آدمی کی نظر میں تو داہر بات ہے یہ تو معلوم ہوتا ہے یہ جنگیہ کی جنت ہے جنتوں میں جانے کے لیے ہمارے لوگ مرتے ہیں ساٹھ آدمی سو آدمی مر گئے ایک کشتی میں جا رہے تھے غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے لیے یورپ کے کسی ملک میں یونان میں یا اتنی میں اور کشتی دوں گئے یہ سو بر گئے تھے یا کسی ریلوے کے مند دمو کے اندر جو مال گاڑی کے دموے ہوتے ہیں ان کے اندر بند ہو کر جا رہے تھے اور یہ کہ وہ بھبس کی وجہ سے اندر یا اندر مر گئے تھے یہ سارا روز آپ خبریں پڑھتے کیوں کہ وہ جانتے ہیں وہ تو یورپ جو ہے وہ تو ایک جنت سے دنیا کی اور امریکہ تو جنت سے دنیا کی وہ جا رہے تھے تو اس کے حوالے سے ہمارے اوپر دھوم جو ہے اس کا تاریخ ہے لیکن بہرحال یہ نوٹ کیجئے جی موت الملحمہ اس لفظ بھی میں نے وضاحت میں نے کی ہے یہاں لہم کہتے ہیں گوشت کو اور آج کل بھی جو عرب ممالک میں گوشت کی دکان ہوتی ہے تصاب کی وہ ملحمہ کہلاتی ہے کیونکہ گوشت کے ٹکڑے کل کر کے تو صاحبات ہے کہ وہ بیچتا ہے تو جنگ کے اندر بھی گوشت کے چیتھڑے ارجاتے ہیں کسی کا بادو ارج گیا کسی کی کام ارجائی کسی کے پیٹ میں آگر بمکا جو ہے کوئی ٹکڑا لگا ہے تو وہ سارا معاملہ جو ہے انسانی جسم جو ہے جس طریقے سے ان کے چیتھڑے ملتے ہیں جنگ کے اندر اس کا نام ملحمہ ہے الملحمہ اور کہیں اسے کہا گیا